بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے زیادہ زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور جو دوست نئے ہیں چینل پر دیکھ رہے ہیں آج پہلی مرتبہ یہ چینل تو ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک ضروری کرنا ہے تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے بہت سے دوست کمنٹس میں بھی سوال کرتے ہیں ویڈس اپ کے ذریعے بھی سوال کرتے ہیں اور ویسے بھی کبھی کچھ دوست ملتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ کیا پرانی گاڑی کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں کولنٹ یا نہیں تو یہ بہت اہم سوال ہے کولنٹ جو ہے وہ گاڑی کے اندر ضروری ہے کیونکہ وہ انجن کو ریڈی ایٹر کو وارٹر ویز کو جیسے کہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا ہے زنگ لگنے سے بچاتا ہے شدید سردی کے اندر پانی کو جمنے سے بچاتا ہے اور بہت سے دوسرے جو کام ہیں وہ بھی اس کے ذریعے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ انجن کو ساف ستھرا رکھتا ہے تو اس کے لیے کولنٹ گاڑی میں استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے ٹیپ وارٹر اس کے اندر میدنیات ہوتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی کے انجن کے جو وارٹر ویز ہوتے ہیں انجن کے اندر یا ریڈیٹر کے اندر زنگ لگتا ہے کروزن جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ریڈیٹر کی نالیاں جو ہیں وہ بند ہوتی چلی جاتی ہیں اور آپ کی گاڑی کا کولنگ سسٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے جس کا آپ کو بروقت پتہ نہیں لگتا ہے جب تک کہ بہت زیادہ گاڑی گرم نہ ہو جائے تو اس لیے جو ہے وہ کولنٹ وارٹر جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے گاڑی کے اندر ڈالنا لیکن پھر وہی ایک اہم سوال کہ گاڑی کے اندر جو ہے کولنٹ وارٹر تو ڈالا جائے لیکن کیا پرانی گاڑی میں پرانے ریڈیٹر میں بھی ہم کولنٹ یوز کر سکتے ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں آپ کر سکتے ہیں لیکن بشرت یہ کہ آپ کا جو کولنگ سسٹم ہے یعنی کہ آپ کا ریڈی ایٹر وغیرہ اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے پائپس وغیرہ جو وغیرہ جو ہیں وہ درست ہوں دیکھیں اگر ریڈیٹر آپ کا بہت زیادہ کمزور ہوگا بہت زیادہ جو ہے وہ ویک ہوگا گلا ہوا ہوگا یعنی گل چکا ہوگا بہت پرانا ہو چکا ہوگا تو 99% جو ہے وہ چانسز ہیں کہ جب آپ کولنٹ یوز کریں گے اور کچھ گھنٹے کے بعد یا کچھ دن کے بعد آپ کا ریڈیٹر اوپر سے اکثر یا نیچے سے لیک ہو جائے گا یا سی پیج آنا شروع ہو جائے گی یا کوئی لائن لیک ہو جائے گی جو زیادہ گلی ہوئی ہوگی کیونکہ آج جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ کولنٹ جو ہے وہ زنگ کاٹ ہے یعنی زنگ نہیں لگنے دیتا ہے اور تھوڑا بہت زنگ اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو کاٹنے کا بھی کام کرتا ہے اس میں ایسے انٹی جو ہے وہ رسٹ ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ زنگ کو کاٹتا ہے اس لیے اگر آپ کا ریڈیٹر زیادہ گلہ ہوا ہوگا بہت زیادہ کمزور ہوگا اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہوں گے تو وہ ضرور آپ کے ریڈیٹر میں سپیج پیدا کر دے گا اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم پیدا کر دے گا لیک کر دے گا اسے لیکن اگر آپ کا ریڈیٹر بلکل درست ہے جوڑ وغیرہ جو بھی آپ کے ہیں مطلب کہ جو کولنگ سسٹم کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ بلکل درست ہیں کوئی ان میں پرابلم نہیں ہے ریڈیٹر بلکل ٹھیک ہے وی آئی پی ہے کوئی گلہ ہوا نہیں ہے خراب نہیں ہے تو آپ بے دھڑک ایک دفعہ فلش کریں ریڈیٹر کو انجن کو تاکہ اس کے اندر جو ٹیپ وارٹر آپ کا پہلے سے موجود ہے یا تھوڑا بہت جو بھی اندر زنگ وغیرہ جو گھند کچرا ہے وہ نکل جائے میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر کہ کس طرح سے انجن کو آپ فلش کر سکتے ہیں فلش کرنے کے بعد آپ کولنٹ اس میں ڈال دے اور کولنٹ میرے مشورے کے مطابق آپ استعمال جو کریں وہ کریں پری مکسٹ جس میں پہلے سے ہی پانی مکس ہوتا ہے اس میں آپ کو مزید تگو دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ پانی زیادہ ڈال دیا ہے اور جو ہے وہ کولنٹ کم تھی یا کولنٹ زیادہ ہے اور پانی کم ڈال دیا ہے تو اس سے جو ہے پرابلمز بھی آ سکتے ہیں اس لیے میرا مشورہ اور میرا تجربہ یہی ہے اور میں تو کرتا ہی یہ ہوں کہ میں پری مکسٹ کولنٹ پرچیز کرتا ہوں اور وہ ہی جو ہے یوز کرتا ہوں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو اس کو پانی کا جو ایک بیلنس ہے کولنٹ کا اور پانی کا وہ مجھے خود بنانا نہ پڑے یا اس میں کوئی غلطی کا احتمال نہ رہے اس لیے پری مکسٹ جو کولنٹ ہے وہ ہی بہتر ہے تو اس اتنی بڑی تقریر کا اتنے بڑے لیکچر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ریڈیٹر بلکل درست ہے بہترین کنڈیشن میں ہے تو آپ فلش کر کے کولنٹ اپنی گاڑی میں ڈال دیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کولنٹ کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مطلب کہ اگر پچاس ڈگری پر پانی بوائل ہو جاتا ہے تو کولنٹ جو ہے وہ ہنڈریڈ ڈگری پلس پر جا کر بوائل ہوتی ہے تو اس طرح سے جلدی بوائل ہو کر انجن کے اندر پریشر یا ریڈیٹر کے اندر پریشر پیدا نہیں ہوتا ہے اس لیے کولنٹ بہتر ہے آپ کے زنگ نہیں لگنے دے گی آپ کے وارٹر ویز میں آپ کے ریڈیٹر کے اندر اور اس کے بعد شدید سردی کے اندر بھی یہ جمتی نہیں ہے انٹی فریز ہوتی ہے یہ جمتی نہیں ہے اسی طرح لکویٹ رہتی ہے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور دوسری بات گرمی ہو یا سردی ہو اپنی گاڑی کے وارٹر لیول کو ہفتے میں کم سے کم دو تین دفعہ اسی طرح آئل لیول کو دو تین دفعہ چیک کیا کریں تمام آئلز جس میں بریک آئل وغیرہ بھی شامل ہے تو آپ ضرور چیک کیا کریں یہ گاڑی کی حفاظتی تدابیر میں سب سے اولین درجہ رکھتا ہے ہفتے میں دو تین دفعہ چیک اپ کرنا تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کو اپنی گاڑی میں کولنٹ یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور یہ امید بھی ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو اتنی ہے جلدی ملتے ہیں کسی اور انفرمیٹک ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد